یہ عجمی مسلمان عربی نہیں عربی گئے یہ نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند بلا جن کو مل گیا لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دیتی تھی سورہ محمد میں اِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِّلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اگر تم پیٹھ دکھا دوگے اس بیشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے تمہیں ہٹائیں گے کسی اور کو لے آئے اور یہ بات ہو چکی ہے تیرہویں صدی عیسوی میں بارہ سو اٹھاون میں جب سقوط بغداد ہوا ہے عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی مادور کر لی ہے اس کے بعد قیادت کن کے ہاتھ میں آئی ترکوں کے ہاتھ ترکانِ تیموری ہندوستان میں ترکانِ صفوی ایران میں ترکانِ سلجوکی میڈل ایس میں اور ترکانِ عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے وہ ایسیا مائنر سے چل کر آپ کو معلوم ہے کہ بچنکی یورپ کا کتنا بڑا اداقہ سلام علیکم دوستو یہ امریکہ یا کوئی ویسٹن کنٹری کا نظارہ نہیں ہے بلکہ ساؤدی عرب کا نظارہ ہے جہاں پر کھلے میں ہیلووین منایا گیا اور شوپنگ مول میں شیطانی مخوٹے بیچے گئے کوئی زومبی بنا تو کوئی جوکر اور کوئی شیطان اور زیرو ایلکوہل والی شراب پی گئی یہ وہی جگہ ہے جہاں سے اسلام پھیلا جس جگہ کے لیے ہمارے صحابہ نے اپنے معصوم بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھا اپنی بیویوں کو بیوہ کیا بچوں کو یتیم کیا اور خود بھی شہید ہو گئے اور صرف یہی نہیں ابھی کچھ ہی وقت پہلے اسی مقدس جگہ پر جسٹن بیبر اور سلمان خان کو بلائیا گیا ناج گانا کیا گیا بڑی شرم کی بات ہے جس جگہ ہمارے آقا پیدا ہوئے اور قرآن جس جگہ نازل کیا گیا اسی سعودی عرب کی سرزمین پر آج بے حیائی آم ہو رہی ہے گانا بجانا جواں خیلنا اور شیطانی کام آم ہوتے جا رہی ہیں یہ سب دیکھ کر مجھے اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد آتی ہے آپ نے فرمایا عرب کے لوگوں کے لیے تباہی آنے والی ہے کیونکہ بڑی برائی ان کے قریب آ رہی ہے اور یہ آجوج ماجوج کی دیوار میں نشان پڑ گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کی قیامت کی فتنوں سے حفاظت فرمائے